جی اسلام علیکم و اکمل آپ کے ساتھ موجود آج ہم بات کریں شیل اور ویل کے غلط استعمال بہت زیادہ غلط فہمیاں اس کے اوپر پائی جاتی ہیں انگریزی لکھنے اور بولنے والے لوگ اس پر بہت بڑی کلاسیفیکشنز میں بڑی بڑی کلاسوں میں even css کے لیول پر جا کے یہ غلطیاں دیکھنے کو ملتی ہیں تو آپ کے پاس یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے بات کروں آج لیکن اگر آپ ہماری ویڈیو یہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہماری پلیلس یہاں پر موجود ہیں میرے فل کرامر کورس کی ٹینسز کی ہمارے سپوکن کورس کی absolutely free of course ویڈیوز ہم وہاں پر ڈالتے ہیں بہت میٹریل ڈالتے ہیں تاکہ وہاں جا کے آپ سیکھ سکیں پریکٹس کر سکیں اپنے آپ کو پہلے سے بہتر کر سکیں چلیں بات کرتے ہیں فیوچر سوری ویل اور شیل کے لیے عام طور پر جو ہم ہم چھوٹی کلاسوں میں تھے چھٹی ساتھ میں تو ہمارے اس دور کے ٹیچرز ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جی آئے اور وی کے ساتھ شیل لگتا ہے باقی سب کے ساتھ ویل لگتا ہے یہ ہمیں بتایا گیا تھا اور اس بات پر میں بڑا درلے سے لڑ پڑتا تھا جو کوئی اس کے اُلٹ کرتا تھا یعنی ہی کے ساتھ اس نے شیل لگا دیئے تو میں لڑ پڑتا تھا اور آئے کے ساتھ اس نے شیل لگا دیئے تو آئے کے ساتھ اس نے ویل لگا دیئے تو میں لڑ پڑتا تھا لیکن وقت کے ساتھ پتا چلا کہ ناثنگ is right ناثنگ is wrong وقت کے ساتھ آپ کو ادراک ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں آج میں آپ کا ادراک سیدھا کروں یہ آئے اور وی کا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آئے کے وی کے ساتھ ویل لگتا ہے باقی سب کے ساتھ شیل لگتا ہے بہت بڑی غلطی ہے یہ right آپ نے ایسا نہیں کرنا دیکھیں سب کے ساتھ ویل لگتا ہے سب کے ساتھ ویل لگتا ہے سب کے ساتھ شیل لگتا ہے سب کے ساتھ می لگتا ہے سب کے ساتھ می لگتا ہے سب کے ساتھ کین لگتا ہے سب کے ساتھ کڑ لگتا ہے سب کے ساتھ ویل لگتا ہے سب کے ساتھ ویل لگتا ہے سب کے ساتھ شیل لگتا ہے right تو شیل اور ویل کا جو فرق ہے وہ آئے اور وی کے حساب سے نہیں ہے بلکہ probability کے حساب سے کسی کام کے ہونے کا امکان کتنا زیادہ یا کتنا کم ہے اس کے اوپر میں نے modal verbs کے اوپر ایک ویڈیو پہلے کی ہے آپ اس کے ویڈیو بھی یہاں سے دیکھ لیجئے گا یا میرے چینل پر ہی modal 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 verbs سرچ کر لیجئے تو آپ کو اس کے اوپر details سے سمجھ آئے گی کہ probability کیسے چل جاتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ will کی جو probability ہے وہ normal ہے کسی کام کے آئے میں کروں گا میں کھاؤں گا میں جاؤں گا میں بیٹھوں گا میں اٹھوں گا probability normal اور natural ہے جب اس کو will کو shell کرتے ہیں آپ تو اس کی probability پہلے سے بڑھ جاتی ہے condition بڑھ جاتی ہے زور اس کو اوپر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو i shall come میں آؤں گا simple ہے میں آؤں گا i shall come میں ضرور آؤں گا میں آؤں گا میں لازمی آؤں گا right i will give you money میں تمہیں پیسے دوں گا i shall give you money میں تمہیں لازمی پیسے دوں گا ٹھیک ہے and i am telling a lie اور میں یہ جھوٹ بھی بول رہا ہوں آپ نے خود پیسے کمانے ہیں ٹھیک ہے میں اپنے کمارا ہوں آپ نے خود کمانے ہیں ہاں پارٹی آپ کو دے دوں گا آپ ملیں گے تو اگر لاہور میں ہے تو پارٹی ہم ضرور کرسکیں گے کھٹھی ٹھیک ہے پیسہ کوئی چیز نہیں ہوتا تو shall کہوں لگایا لازمی کے لیے ٹھیک ہے i will keep promise میں اپنا وعدہ یاد رکھوں گا i shall keep promise میں لازمی طور پر اپنا وعدہ پورا کروں گا تو جب آپ shall ہم تب استعمال کرتے ہیں جب آپ بات زور دیر کے دینے چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں certainty زیادہ ہے he shall come تو آئے گا i shall give you میں ضرور دوں گا i shall teach you میں ضرور پڑھاؤں گا you shall learn آپ ضرور پڑھیں گے تو اس کو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے زور دے کے لیے لیکن زور دینے کے لیے بھی عام طور پر will یہ ٹھیک ہے کر لیتے ہیں عام طور پر shall کا استعمال ہوتا ہے legal bindings میں legal جو آپ کا جو stamp paper ہوتا ہے لکھتے ہیں یا کوئی معاہدہ لکھا جاتا ہے تو آپ اس پر دیکھیں گا will نے لکھا جاتا ہے he or we or i or aslam will akmal will i will یہ نہیں ہوگا aklam shall akmal shall i shall shall i shall you shall he shall ٹھیک ہے سب کے ساتھ اور مذہبی جو معاملات ہیں ان میں بھی shall ہوتا ہے لیکن ان سے زیادہ ہے آپ ought to لگا لیں you ought to save pairs آپ کو نماز پڑھنی چاہیے you ought to give money you ought to donate blood آپ کو blood donate کرنا چاہیے you ought to help poor آپ کو غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے ٹھیک ہے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہاں نکل گئی will اور shell کا فرق بتا رہے تھے will is for normal sentences shell is for lasmy جو stressful sentences ہوتے ہیں ان میں بلکہ ان سے بھی زیادہ جو legal agreements لکھتے ہیں legal bindings ہوتی ہیں جو معاہدات تھے ہوتے ہیں ان میں ہم shell کو استعمال کرتے ہیں will کے بھی جائے باقی normally it is normal کہ i or we he she it سب کے ساتھ ہی will them اضافہ کرتے ہیں مجھے امید ہے آپ کی غلط فہمی دوئی ہو دور ہوئی ہوگی انگریزی کے اوپر اور اور غلط فہمی آپ کے پاس ہوں گی بھی صحیح کچھ آپ سمجھتے ہوں گے ٹھیک ہے confusions ہوں گی تو do let us know in our comments نیچے comments میں آ رہے ہیں میرے number پر whatsapp پر بتائیے ہمیں پوچھئے اپنی examples لکھئے ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو ضرور شیئر کیے کیجئے اور thumbs up بھی دیا کیجئے اور اگر آپ نے چینل پہلی مرد با دیکھا ہے تو ضرور ہمارے چینل کو subscribe کر لیں اور آپ آگے بڑھتے رہیے سیکھتے رہیے کامیاب ہوتا رہیے بڑے ہوتا رہیے مسکراتے رہیے زبردست ہوتا رہیے اپنا خیال رکھی گا آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ دوار ملکاتے بے بے